اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ سب کے امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں پہ میں اپنے بچے کا لنچ ریڈی کر رہی تھی اور اس کے لیے آج مجھے کچھ بھی کک نہیں کرنا تھا یہاں پہ میں اس کے لیے تھوڑے ڈرائی فروٹس لے رہی تھی بہت موڈی ہے وہ گھر میں تو کھاتا ہے ڈرائی فروٹس اسکول میں زیادہ نہیں کھاتا بہت میری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں اسکول میں بھی کچھ ڈیفرنٹ ویرائیٹی میں اس کو دوں تو یہاں پہ میں نے اس کے لیے ڈرائی فروٹس تھوڑے سے رکھے تھے اور ساتھ میں نا یہ زاتر روٹی ہوتی ہے یہاں کی خبص جس کے اندر زاتر ڈالا ہوتا ہے تو زاتر آئی تنگ بیسیکلی ایک ہرپس ٹائپ چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر سیسے میں سیڈ وغیرہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں اور یہ مجھے بھی بڑے مزے کی لگتی ہے اور یہاں کا نارمل مطلب لوگ بہت پریفر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کپکیک تھا تو یہ اس کا لنچ باکس ریڈی ہو گیا تھا تو بڑا مطلب مجھے اچھا لگتا ہے میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کھانے جو ہیں وہ ٹرائے کرتا ہے کچھ چیز اس کو اچھی جب لگتی ہیں لازمی سے بات ہے بچوں کو ویرائیٹی میں اگر چیزیں پسند آئے تو پیرنٹس مادر کے لیے سپیشلی بہت آسانی ہو جاتی ہے لنچ بنانے کے لیے یا کچھ بھی ان کے لیے کچھ پکانے کے لیے کرنے کے لیے تو یہاں پہ نا آج کل میرا بیٹا یہ لوگ لے کر آئے تھے اوریو کان فلیکس تو یہاں پہ اوریو فلیکس لے کر آئے تھے تو یہاں پہ نا اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ناشتہ بنا کر دیں تو آج کل نا جب سے یہ آیا ہے وہ میرا بیٹا ناشتہ کر رہا ہے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے بات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہیلڈی کھائے تو زیادہ اچھا ہے بات یہ ہے کہ اس کے بہانے اس کو دودھ مل جاتا ہے اور مگر میں بہت زیادہ نہیں دیتی کیونکہ مجھے اس کی نیچر کا پتہ ہے وہ زیادہ نہیں کھا پاتا اور اس میں بھی جو ملک ہوتا ہے وہ بڑا مطلب جیسے موہ بنا کر پیتا ہے بات اس میں فلیور تھوڑا چوکلیٹ کا آتا ہے تو زیادہ خوش ہوتا ہے اور آج میں نے سوچا تھا کہ میں لنچ میں اس کے لئے بناوں گی بریانی اور میرے ہزبن بھی کیونکہ یہاں پہ ہیں تو ان کو بھی بہت پسند ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بریانی زیادہ تر تب بناوں جب ہزبن یہاں ہوں تو پھر بچوں کو بھی تھوڑی قدر رہتی ہے کوئی کھانا اگر دیر سے بنے تو تو یہاں بھی میں کرتی لیئرنگ کرتی بریانی کی ریسیپی آلیڈی میرے چینل میں ہے اور میں زیادہ تر ایک ہی طریقے کی بریانی بناتی کیونکہ میرے ہزبن کو پسند ہی وہ آتی ہے تو پھر میں نا ویرائیٹیز میں اتنا نہیں بناتی میرے ہزبن کو بہت لیمٹڈ چیزیں پسند آتی ہیں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ان کو پسند ہے وہی بناوں تو یہاں بھی میں لیئرنگ کر رہی تھی اور یہ کلرز وغیرہ ڈالی تھی مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں اور نہ کیونکہ آپ مطلب بھی بڑا کلر فل ہو جاتا ہے اور اس بار میں نے سوڑا تھا کہ میری ایک فرنڈ ہے میں اس کو بھی لے جا کر دوں گی بریانی اور مجھے اینڈ میں جو ہے ویڈیو بنانا ہی یاد نہیں رہی میں نے نہ اس کی کلپ بنائی نہ جو میں نے جب کھانا بن گیا تھا بریانی نہ میں نے اس وقت کلپ بنائی بٹ ہاں چلیں خیر سب کو بہت اچھی لگی تھی اور میری فرنڈ کو بھی بہت اچھی لگی تھی تو مجھے بہت خوش ہوئی جب آپ کوئی چیز مہنہ سے بنائیں اور وہ کسی کو پسند آ جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے تو بریانی میں میں اتنی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں کہ بس جتنی بھی بنانی ہو میں ماشاءاللہ سے بہت ایکسپرٹ ڈگوئی ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ بریانی بنائی ہے اور میں ساتھ سے ساتھ بنا رہی تھی اپنے لئے سیلڈ تو میں تھوڑا سا مطلب میں نے بریانی بہت کم کھائی تھی اور یہاں پہ میرے پاس بنانا پڑا ہوا تھا اور یہ تھا بیسکلی بچوں نے کھایا تھا اور ہاف بچا کے رکھ لیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو ویسٹ نہیں کرتی اور ساتھ میں میں کیوکمبر ضرور لیتی ہوں بہت سارے فروٹس ہوں تو پھر میں فروٹ سیلڈ بنا لیتی ہوں ادروائیس مجھے ہوتا ہے کیوکمبر وغیرہ میں ضرور ڈالوں اپنے فروٹس میں آج کل میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے پاکستان جانے کا اور فیملی سے ملنے کا جب میں پاکستان میں تھی تو اس وقت میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تھی اور ابھی ماشاءاللہ سے اس کو بیٹا پیدا ہوا ہے اور میرا اتنا دل کرتا ہے کوئی بھی خوشی ہو اگر غم ہو اللہ نے خوشیاں بہت دکھائی ہیں تو میرا بہت دل کرتا ہے خوشی ہو یا غم ہو پاکستان میرا دل کرتا ہے کہ میں اڑ کے چلی جاؤں کسی طریقے سے میں سب کو بہت مس کرتی ہوں اور ابھی میرا اتنا جیسے دل کرتا ہے کیونکہ وہ بہت مطلب وہ سب میں چھوٹی بہن ہے تو اس کے بیبی کو مطلب دیکھنے کا پیار کرنے کا میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے تو کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا کیونکہ سب کے اپنے گھر اپنے بیزی لائف ہوتی ہے تو اویسلی یہاں میری بھی ایک الگ لائف ہے ہزبنڈ ہے بچے ہیں ان کا سکولنگ ہے تو اس طرح اٹھ کے تو ہم نہیں جا سکتے کہیں پر بھی تو میرا بہت دل کرتا ہے بہت جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ سب اس بات کو ایکسپٹ کریں گے یا ان کو ہوگا کہ ہاں جب ہم پردیس میں آ جاتے ہیں تو واقعی کبھی بھی اٹھ کے اپنی فیملی کے پاس نہیں جا کے مل سکتے ایون دو کہ ہماری کنٹری میں رہتے ہوئے بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچاری ماریڈ ہوتی ہیں بٹ ان لاؤس کی وجہ سے یا تو نہیں جا پاتی ہیں سیم سٹی میں بھی ہو کے بھی نہیں جا پاتی ہیں کہ میں نے ایسے بہت سارے لڑکیوں کو دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے بٹھ ہاں دوسرے کنٹری میں ہونے کی وجہ سے ہم کبھی بھی اٹھ کے نہیں جا سکتے ہیں اپنے پیڑنس وغیرہ سے ملنے تو آج کلہ میں بہت تھوڑا 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 سا اور آپ لوگوں سے بھی میں ویڈیو وغیرہ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو بس یہاں پہ میں اپنا فروٹ سالیڈ بنانے لگی تھی اور جو یہاں پہ اورنجز ہیں ان کو بھی نا میں سکویز کر کے مطلب اس کا جوز نہیں ڈالوں گی اداوائز ہم لوگ جو فروٹ سالیڈ ہوتا ہے اس میں تو ڈالتے ہیں اس میں میں نے نا اس کو بھی کٹ کر کے ڈال دیا تھا اور آپ یقین کریں تھنڈا تھنڈا یہ چیزیں ہوتی ہیں نا اتنا کوئی مزہ آتا ہے اتنا کوئی سکون ملتا ہے نا ان کو کھا کے بس یہاں پہ میں ان کو اس طرح سے کٹ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میں سمپل مسالے ڈالوں گی میں نے بہت زیادہ وہ نہیں کیا تھا میرے پاس تھوڑے سے ڈرائی فروٹ بھی تھے تو میں نے سوڑا تھا کہ میں وہ بھی کٹ کر کے ڈالوں گی جو نارمل فروٹ شارٹا بناتے ایک تو آپ اس میں خجور ڈال کے دیکھیں بہت مزے کا لگتے اور جو یہ تھا اس پہ بھی میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈالے تھے اور بہت زیادہ نہیں ڈالے تھے تو یہ بھی اس کا جو کرنچ آ رہا تھا آپ یقین کریں سیالڈ بہت مزے کا لگ رہا تھا بس ویرڈ کمبوس کرنے کے اور کسی بھی طرح کچھ بھی بنا کے کھانے کا مجھے تو مسئلہ نہیں ہوتا میں ٹرائے کرتی ہوں اور اس کمپیر ٹو مائے سیبلنگز میرا ٹیس بٹ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ چینج ہے جیسے میری بہن یہاں آئی تھی عمرہ پہ تو اس کو یہاں کا کھانا بلکل بھی نہیں پسند آئی تھا جبکہ مجھے بھی ہاں شروع میں نہیں آئی تھا شاید واقعی وہ کچھ وقت کے لیے آئی تھی تو اس کا ٹیس بٹ وہ کھا کھا کے تو میرے پاس نا فروزن ملپ ٹن کین کے یہ کورنز پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا یہ بھی ڈال دوں مدبکہ مجھے کچھ بھی مل رہا تھا نا تو میں نے سیلیڈ میں ڈال دیا تھا اور میں نے تھوڑا سا جو تھا نا جو اورنج تھا وہ میں نے بچا اے اچھا سوری تھوڑا سا نہیں پورا ایک اورنج میں نے اس میں ڈالا تھا لگ سے مجھے بلکل بھی یاد نہیں رہا تو میں نے اس میں ایک اورنج بھی سکویز کر دیا تھا کیونکہ جو اس سے جوس بنتا ہے نا وہ بہت مسئلہ بنتا ہے جو فریش اورنج آگرہ فروٹ سیلیڈ میں ڈالیں گے نا وہ اس کا جوس بہت مسئلہ بنتا ہے اور ہم لوگ جو تھے ٹینگ بھی ڈالتے تھے تو آئے ہو کافی پاکستانی ٹینگ بھی ڈالتے ہوں گے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ لے لوں گی کیونکہ اس کا جو فلیور ہے وہ مجھے بہت مسئلہ لگتا ہے تو میں نے کیا کہتا ہے میں نے پہلے سیلیڈ کھایا تھا اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سی بریانی کھائی تھی اگر آپ پہلے اس طرح کی کوئی چیز کھالو تو پھر جو ہیوی چیز ہوتی پھر وہ آپ کھانا اتنا پریفر نہیں مطلب وہ پھر آپ کم کھاتے خدرتی 22 سپٹیمبر کو پھر کیا ہوا تکہ ہم نے سوچا کہ باہر بھی نکلتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ لگا کچھ ہو تو یہاں پہ ہم نکل گئے تھے مال کی طرف کیونکہ ان کا فلیگ گرین ہے تو یہ لوگ جو ڈیکوریشن کرتے ہیں وہ سب گرین میں کرتے ہیں اور نیشنل دے سے پہلے اور نیشنل دے کے دن سب کچھ اتنا گرینری گرینری تھا نا اور یہاں پہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور جگہ جگہ فلیگز لگے ہوئے تھے آپ جس روڈ پہ بھی جائے نا تو کافی سارے فلیگز لگے ہوئے تھے تو ہم نکل گئے تھے یہاں کے سب سے بڑے مال میں اور اوتھیم مال میں اور ہمارا یہ سڈن پلان بناتا ہمیں ویسے وہاں جانا نہیں تھا جانا تو کہیں اور تھا تو ہمیں یہاں پہ تھوڑی گروسری بھی کرنی تھی اور پھر میرے حجبن نے کہا کہ کافی وقت ہو گئے بچوں کو ہم لوگ نے رائٹس اگرہ نہیں دیئے تو ہم نے سوچا چلو بچوں کو رائٹس بھی دیتے ہیں تو بچے بھی بڑے خوش ہو گئے تھے کیونکہ ہمارا ارادہ نیتا میرے حجبن آئے میں ہیں تھوڑا وقت یہاں پہ رکھنے کے لیے ان کو ان کی چھٹیاں ان کو ملی ہوئی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً ڈیلی ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں اور کبھی تو ہم بس ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی کام اگرہ کر لیتے ہیں تو پھر میں زیادہ تر ویڈیو نہیں بنا پاتی ہوں تو یہاں پہ نیشنل ڈے کی ورہ سے کافی رشت تھا اور وہاں پہ کوئی آفرز تو ایسی خاص نہیں تھی جو نارمل آفرز ہوتی ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے بس وئی تھا نیشنل ڈے پہ ہم کسی کہیں اور گئے تھے اور ابھی ہم لوگ جو ہیں مول آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ بہت مطلب پیاری پیاری یہاں پہ ایکٹیوٹیز رکھی ہوئی تھی اسپیشلی جو یہاں پہ پینٹنگز لڑکیاں کرتی ہیں لڑکے کرتے ہیں ایونٹس میں جو ہے یہ آت نکلتے ہیں سامنے آتے ہیں میں تو تب ہی دیکھتی ہوں تو آپ یقین کریں ان کی پینٹنگز بہت خوبصورت ہوتی ہے بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور یہاں پہ پتہ نہیں یہ کیا چیز تھا میں نے سائنس ریلیٹڈ تھا اور مہندی وغیرہ لگا رہے تھے اور یہاں پہ چھوٹا سا جیسے ایسے ہی ایونٹ سائٹ پہ وہ کر رہے تھے فوڈ کورٹ کی طرف اور یہاں پہ ہم نے بچوں کو پھر دیکھنا شروع کیا کہ کدھر بٹھانے کیا کرنے اور اتنے دنوں بعد بچے آئے تھے تو ایس ایشوال وہ تھوڑے سے کریزی ہو گئے تھے تھوڑے سادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گئے تھے تو بچوں کو بھی کنٹرول کرنا اور ہزبن بھی میرے بیٹھ گئے تھے وہ بھی انجوائن کرے تھے کیونکہ کافی وقت کے بعد ہم لوگ آئے تھے تو اصل میں ان کے آگے میری بیٹی بیٹھی بھی تھی کیونکہ اس کا پاؤں تو نیچے بائک میں جائے گا یعنی تو پھر وہ اس کو ہیلپ کرتے میرے ہزبن اور یہاں پہ کافی رش تھا اس سائٹ پہ فیلحال تھوڑا کم رش تھا کیونکہ ہم لوگ جلدی تھوڑا گئے تھے اور جیسے جیسے نا ٹائم بڑھتا جا رہا تھا تو رش ویسے ہی ویسے بڑھتا جا رہا تھا اور میرے ہزبن کو کراوڈڈ ایریاس نہیں پسند بٹ ہم لوگ ویسے نکلتے ہیں باہر تو ہم لوگ دیر سے ہی نکلتے ہیں کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے ہم آرام سے نکلیں تاکہ اٹلیس مغرب کے لیے ہمیں پریشانی نہ ہو بٹ یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہر جگہ جو ہے نماز کی جگہ ہوتی ہے بٹھا یہ ہوتا ہے کہ کبھی ڈھونڈنے میں کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے جیسے اس مال میں بھی ہمیں کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم نماز کی جگہ کے لیے اکثر گھوم رہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس مال میں بہت کم آتے ہیں تو یہاں پہ میں باسکٹ بول کھیل رہی تھی اور بچے مانگ رہی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں آپ سب لوگ اپنے گیمز کھیل رہے ہو تو ابھی آپ لوگ مجھے تنگ نہیں کرو اس میں میں کھیلوں گی تو بچے شروع میں تھوڑا کرنے لگے برد جب انہوں نے دیکھا کہ ماما تو اگری نہیں کر رہی ہیں تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور کیونکہ اور بہت ساری ایکٹیوٹیز تھی جو یہ لوگ کر رہے تھے اس پہ میرے حجب نے بھی کہا تھا کہ تم ہی انجوائی کرو تو پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نہیں دے رہی تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کے اندر بھی ایک بچہ نکل آتا ہے تو بس اس وقت میرے اندر وہ بچہ تھا جو کہ زد کر رہا تھا کہ بھئی میں نہیں دے رہی یہ والا گیم تو میں کھیلوں گی تو اس کے ساتھ جو دوسرے تھے وہ انہوں نے کھیلے تھے اور یہاں پہ فلیکس ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے تو یہ جو تھا نا اس کو مطلب یہ کیمل بنے ہوئے تھا تو ان کو نا فرنٹ سے جو ہے نظر آ رہا تھا اور یہاں میری بیٹی تھوڑی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی تو خیر جو بھی بچے فرنٹ پہ تھے نا ان کو وہ نظر آ رہا تھا اور میرا بیٹا گیا تھا تو وہ سائیڈ پہ تھا تو وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہا تھا تو اس وجہ سے وہ اس کو نہیں دے رہا تھا تو پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ فرنٹ پہ آؤ کیونکہ ان کو فرنٹ سے نظر آ رہا ہے سائیڈوں کا جو بھی ہے نا ان کو نظر نہیں آ رہا تو خیر وہ گیا اور اس کو مل گئی اور یہ میرے بیٹی کا نا بڑا ہی کوئی فیورٹ ہے رائیڈ ہے اور یہ والا جو سوئنگ تھا اس میں میرا بڑا بیٹا بھی بیٹی آتا چھوٹا والا بھی بیٹی آتا تو پٹ ان کو نا تھوڑا سا فاسٹ سوئنگز کی عادت ہے بیٹی تو میری خوش تھی اور وہ کافی ایکسائٹیڈ تھی اور وہ ماشاءاللہ سے ہر سوئنگ کو اس کو بہت زیادہ خوشی سے وہ انجوائے کر دی ہے تو یہاں جب میرے بچے اترے تھے نا تو ان کو ایسا تھا کہ ماما یہ کیا ہے نا کیونکہ وہ بہت ہی سلو سوئنگ تھا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایونٹ ہو رہا تھا اور مطلب نیشنل ڈے سے ریلیٹیڈ ہی ہو رہا تھا اور بچے یہاں پہ تھے بہت انجوائے کرتے ہیں باٹھ ہم اس طرف نہیں کرتے کیونکہ بہت رش بھی تھا اور اتنا زیادہ کراؤڈیڈ ایریا میں میرے ہزبن تھوڑا سا آوائیڈ کرتے ہیں جانا بٹھ سٹل نیوئیر ہو یا اس طرح سے کوئی ایونٹ ہو اید ہو کچھ فیسٹیول ہو کوئی بھی ہو تو میرے ہزبن لے جانا لے جاتے ہیں ہمیں چاہے رش بھی ہوتا ہے وہ بچارے پھر بھی لے جاتے ہیں حالانکہ وہ بہت ان کو خود نہیں پسند ہیں بٹھ وہ بچوں کے لیے اور میرے لیے لے جاتے ہیں کیونکہ مجھے کراؤڈیڈ ایریاس اچھے لگتے ہیں مطلب رش والی جگہ لوگ ہوں زیادہ شاید میں کراچی سٹی سے آئی ہوں اور یہاں پہ بہت کم لوگوں سے ملنا ملنا ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے باہر نکلنا لوگوں سے ملنا اور یہاں پہ بہت زیادہ جو تھے ڈسکاؤنٹ لگا ہوتا ابھی تو بہت ساری جگہوں میں ڈسکاؤنٹ ختم ہو گئے کیونکہ بھی ہم نے باہر سے لے لیا تھا یہاں پہ نہیں لیا تھا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا تو حجب نے کہا تھا کہ لے کے نا گھر میں آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے اور وہ کلپ میں بنانا بلکل ہی بھول گئی کیونکہ اتنے تھکے ویتھے بچے بھی تو بس یہ تھا کہ گھر آ کے نا جلی جلی بس ان کو کھانا کھلا کے سلانا ہے تو بس یہاں پہ میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ